بڑے یارام کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک و تحالہ پہ آگے سکردو کی وائب آئے گی کالے بارہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے ازاد کشمیر کا سب سے بڑا وارٹر فال جسے چھم ابشار کی نیم سے جانا جاتا ہے ازاد کشمیر کے سب سے بڑے وارٹر فال کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم چھم وارٹر فال ہے اور اس کا روڈ ٹرپ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ روڈ کس قسم کی ہے خطرناک ہے یا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وارٹر فال بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ جو فیسلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پروائیڈ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی یہ ساری تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ میرے ساتھ موجود انائج بھائی جو کہ خصوصی طور پر اس وارٹر فال کو دیکھنے کے لیے میہ والی سے آئے انائج بھائی آپ ایکسائٹڈ ہیں نہیں ایکسائٹڈ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ایکسائٹڈ ساتھ میرے انگ بھی موجود ہے تو آج ہم لوگوں نے ان کے ساتھ سفر اپنے شروع کر دی ہے وارٹر فال پہ پہنچے گے اور مزید چل کے ساری ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ بھائی پہ شیئر کر رہے ہیں کار کتھ ہے چناری آچھا کیا پہتا ہے چھرائی پیچھا نہ بیو نہ چڑھ سو جی دوستو تو چناری کا بزار پراس کرتے ہیں اگر آپ لوگ سامنے دیکھو تو آپ لوگوں کو سامنے بھوڑ دکھائی دے بلو کلر کا جس پر سیدھ آگے چکوٹی لکھا ہویا اور لیفٹ سائیڈ پر آپ لوگوں کو چھم ابشار کرتھاما اور پانڈو دکھائی دیر ہے لکھا ہوا تو آپ لوگوں نے لیفٹ سائیڈ کو پکڑ لینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں نے نیچے ہو جانا ہے چھم ابشار کی طرف جو کہ ازاد کشمیر کے سب سے بڑی اور بڑی خمصورت چھم ہے وارٹر فال اور اس کا راستہ ابھی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں ہوا یہاں پر ہلکی ہلکی جو بارش کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے بلکہ ہلکی تو نہیں کافی تیز بارش سٹارٹ ہو چکی ہے آگے ہم اید کرتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی کیونکہ اگر بارش ہوئی تو اس میں ہم لوگوں کو ایکسپلور کرنے میں جگہ تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ابھی کتھائی کے قریب سے جا رہے ہیں اسیدہ کا نیم کتھائی ہے تو دوستو چھم ابشار کا راستہ آپ لوگوں کے لیے انتھائی کریزی ڈریمی اور ایڈوینچرس ہوگا کیونکہ آپ لوگ ابھی سکرین پر جو ویو دیکھ سکتے ہیں یہ چھم ابشار جو ازاد کشمیر کی سب سے بڑی ابشار ہے اس کی طرف جاتا ہے اور انتھائی فریب اور دلچسپ قسم کا موسم ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکول کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بادل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے پاڑوں کے بالکل اوپر آئے ہوئے ہیں اور ایک ڈریمی جو منظر ہے وہ پیش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ سکول سے چھٹی ہوئی ہے بچوں کو اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف پیدل روڈ سے جا رہے ہیں اور روڈ آپ لوگ دیکھیں کیسے بھیگی ہوئی ہے یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا اور یہ میں نے ویو کیپچر کرنے کی کوشش کی یہ گاؤں ہے خوبصورت جنگل بارش ہو رہی ہے یہ سا بادل ہیں جو کہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا ہائے 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 تو یہ ویو جو آپ لوگوں کو میں ابھی دکھانے والا ہوں اور جو آپ لوگ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بہت ہی زیادہ کم جگہوں پر یہ ویو دیکھا ہوگا دیکھو یار کتنا ہی ڈریمی قسم کا یہ ویو ہے ساتھ میں سے سٹریمز نالا بیٹا ہوا جا رہا ہے ہلکی ہلکی بودھا باندی روڈ بالکل صاف شفاف اور روڈ پر جو یہ پانی ہے روڈ کا کلر آپ لوگ چیک کر سکتی ہو تیز گرے قسم کا ہے اور کیا یار خدا کی شان یہاں پر میں بیان کرو سبحان اللہ کتنا ہی امیزنگ ویو دیکھنے کو میر رہا ہے آپ لوگوں کو سامنے ایکسکویٹر مشین بھی لگی ہوئی ہے جو کہ میرے چینل پر کافی زیادہ یہ وائرل بھی ہوئی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ہیڈرو پاور سٹیشن بن رہا ہے تو اس کی یہ پہاڑوں کی کٹائی سے جو نیر کا کام ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا تو یہ اوارال اس کی کٹائی میں مصروف ہیں اور یہ والی جگہ اگر آپ لوگ چیک کرو تو یہ بلکل آپ لوگوں کو اس جگہ پہ آگے سکردو کی وائب آئے گی کالے باڑ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے انچے انچے اور بلکل ان کے ساتھ ایک نیرو سی روڈ جا رہی ہے ساتھ ساتھ سٹریم بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے گی اس جگہ پہ پہنچ کے آپ لوگوں کو ایک سامنے چیک پوسٹ دکھائی دے گی بریج کے بلکل قریب اور یہیں پہ بیسیکلی جیپس بھی رکی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ آف روڈ کے لیے یوز ہوتی ہیں یہاں سے آگے مکمل طور پر آف روڈ ہے اور ہماری گاڑی کو بھی کافی دکت ہوئی ہے پچھلا آپ لوگوں نے ولاگ دیکھا ہوگا اس میں میں نے شیئر کی تھی کہ ہماری میران گاڑی کو کتنی زیادہ پرابلم ہوئی تھی اس آف روڈ سے پاس کرتے ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ ایسی گاڑی لے کر آئے تو آپ لوگ جیپس کے استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے آگے کے لیے یہی ہزار ڈیرز آرپے آپ سے لیں گی چھام واتفار تک یہاں سے آگے کی جو روڈ کنڈیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ آپ لوگ میران گاڑی یا پھر ٹو ڈی سیوک ویرہ لے کے آپ آئیں تو اس کے لیے جیپس کے استعمال ہوتا ہے یہ روڈ کنڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں آف روڈ ہے جی یہاں سے آگے سامنے یہ جو بلڈنگ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے یہ یہاں پر پاور ہاؤس ہائیڈرو پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے اور اس کا کام بھی زورہ شورہ سے جاری ہے سائیڈ کے جو پتھر جتنے بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہیں یہ نیچے جو آئے ہوئے ہیں کٹائی کر کے ایکسکوائیٹر مشین کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ویو بھی آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ خوبصورت یہ حوالہ یہ دیا آکے آپ لوگوں کو ایک نیل امویلی جیسی وائبز آئیں گی ادھر اور سکردو کی وائبز بھی آئیں گی تو ایک ملٹی ایڈوینچرس آپ لوگوں کا ٹرپ رہے گا اب تو فائنلی ہم لوگ پہنچنے ہی ہیں چھم وارٹر فال پہ لیکن یہ جو ٹریک ہے کافی زیادہ خطرناک ہے یہاں پہ ہم لوگ میران گاڑی لے کے آئے ہوئے ہیں تو اس کا ٹریک کا بھی بھی آپ لوگوں کو ویو کرواتا ہوں ساتھ ساتھ البتہ اب ارحال آپ لوگ یہ دیکھو بڑا ہی ڈریمی اور کریزی قسم کا یہ آپ لوگوں کو ویو دیکھنے کو ملے گا اور یہاں سے انایت بھائی جو ہے یہ میران گاڑی کو لے کے آ رہے ہیں یہ اوپر سے دیکھیں سارے پاڑوں کو کٹا گیا ہے اور انایت بھائی ان پاڑوں کے بیچ میں سے میران کار کو بڑے ہی آرام کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک و تحالہ چلیں چلیں میں پیدل آتا ہوں وہ آگے تک وہ آگے تک آپ جائیں یہ دیکھیں جی بڑا خوبصورت یہ ٹریک ہے لیکن یہاں پہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ گاڑی کوئی ہیوی آپ لے کر آئیں تو تب ہی آپ کے جو سفر ہے وہ کمفرٹیبر رہے گا اگر شوکیہ مزاج ہیں آپ لوگ ہماری طرح پھر آپ لوگ سیونٹی بائک بھی لے کے آ سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی امیزنگ ویو ہے یہ یہاں کا یہ چھم واترفال پہ ہم لوگ پہنچ نہیں لگے آگے آرمی کی گاڑی بھی آ چکی اور یہ نیچے دیکھیں اگر آپ لوگ تو بڑا خوبصورت یہ نالہ بیٹا ہوئے جا رہا ہے سبحان اللہ ہماری لکشمی کو دیکھیں جی کیسے آف روڈنگ کرتے ہوئے جا رہی ہے گرین آپ لوگوں کو دکھائی دے گا بہت ہی امیزنگ یہ ویو ہے اور اوپر بادل بھی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ پورے جنگل کے بیچ میں آئے ہوئے ہیں ابھی تھوڑا سا سفر اور ہمارے رہ چکے اس پادوں کی کٹائی آپ لوگ دیکھو کتنی زیادہ خطرناک ہوئی بھی ہے تو exchanges ہیےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے coast ماز سکتے ہوئے سے ایمپاسیبل جگہ وس이었 heraus ابھی ہم لوگوں میں گزار دیا اکمل ہو گیا یہ دیکھیں آن کی اور ہماری میند رنگ لائی گوڈ فائنلی تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اچھا ہم ابشار پہ ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے گاڑی پارکی ہے اور یہ رکھی اس کی انٹرنس میں یہاں پہ سٹیرز بنائی گئی ہیں سائٹ پہ گریل لگائی گئی ہے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے چلتے چلتے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ راستہ بھی دکھاتے ہیں اور آگے چل کے جو وارٹر فال ہے بہت خوبصورت آزاد کشمیر کا وہ بھی دکھاتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی وارٹر فال پہ اور یہ بڑا خوبصورت سا ٹریک آپ لوگوں نے دکھائی دے رہا ہے اور بالکل سامنے یہ ہے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا وارٹر فال ابھی یہاں سے دیکھنے میں تو چھوٹا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو لیکن پاس چل کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے اور پانی کا جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیا کہہ رہے ہیں واہو یار کتنا ہی کریزی ویو یہ دیکھنے کو میرا یہ چیک کریں یہ نیچے سارا پانی اور یہ ویو کمال ہے جو طرح ہم لوگوں کا مشکل ٹریک تھا آج میران گاڑی پہ تو یہاں پہ پہنچ کے کتنا ہی ہم لوگوں کا مزہ دوبالا ہو چکا ہے جی یہ ہے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا وارٹر فال جسے چھم ابشار کے نیم سے جانا جاتا ہے اور یہ ڈسٹرک جیل اولی میں موجود ہے جی اردگرد کا ایریا آپ لوگ دیکھو تو لشک گرین ماؤنٹینز اور فورسٹ آپ لوگوں دکھائی جیے گا اور یہ وارٹر فال جس کو بہت زیادہ ہے ایریا آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہے اور پہنچ پہ سے بہت زیادہ راکھا ہے یہ بھی انگیز کرنے لگے ہیں یہاں پہ کچھ ریلز گھرائی دیریں گے اور پھر یہاں سے جو نیچے سٹیرز ہیں اس سائٹ پہ بھی جائیں گے اور وہ والے ویو بھی آپ لوگوں کو اس وارٹر فال کا دکھائیں گے ابھی اگر آپ لوگ کرو یہ سٹیم قریب شمیع آپ لوگوں کو دکھاؤں تو بقاعدہ طور پر یہ سٹیم آپ لوگوں کو دکھائی جائے گی ہوگی جو کہ وارٹر فال کا فلو اتنا زیادہ تیز ہے اس کی وجہ سے یہ وارٹر فال آپ لوگوں کو دکھا جی ہے اور یہ وارٹر فال کا بھی جتنا بھی پانی یہ آپ لوگ دیکھو سارا وائٹ ہو گیا یہ چیک کرو آپ پتہ نہیں اوپر سے کوئی کپڑے دھو رہا ہے یا کیا وجہ ہے لیکن اس وارٹر فال کا یہ دیکھو سارا پانی یہاں تک بلکل سفید ہو گیا ہے آگے کا پانی پانی کا کلر کچھ اور ہے اور پیچھے کا کچھ ہو رہی ہے اب لوگ دیتے جاہا رہے ہیں اور پھر آپ کو دیتل کے دیتے کا بھی دکھا اس جگہ کا جو ٹریک ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ جو ہی ایک سیڑی اتریں گے تو آپ کو ایک الگ ویو دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیک کریں آپ سامنے کا ویو کتنا ہی پیار ہے اور اب میں اس سائیڈ پر چل کے دکھاؤں آپ لوگوں کو تو یہ دیکھیں گنا جنگل آپ لوگوں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ نیچے واشروم زمنائیں گے جہاں پر آپ لوگ کپڑے بغیرہ بھی چینج کر سکتی اور اس کے لئے جو کچھ بھی کر سکتی اور یہاں سے بھائی صاحب آپ لوگ چیک کرو تو کیا ہی کہنے کمال کی یہ جگہ ہے اور اس وارٹر فال کا پانی جو ہے ابھی مکمل طور پر بائٹ ہوتا جا رہا ہے یہ چیک کریں آپ پھول اور یہ نیچر بڑا ہی آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوگی جس طرح مجھے کہا رہی ہے اور میں سیل یہ یہاں پر آیا بھی ہوں اور بڑی پازیٹیو وائب زہر ہی ہے یہاں پر پہنچ کے انسٹرگرام کو آپ لوگ میرے اگر فالو نہیں کیا ہوا تو کازی یدس ویلاؤرز میرا انسٹرگرام کا کاؤنٹ ہے وہاں پر فالو کر لیں اس جگہ جس تمام ریلز جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو میرے کاؤنٹ پر دیکھنے کو ملے گی یہاں کا ویو اس سائی تو کچھ ایسا ہے جی یہ سٹیرز گئی گئی ہیں بل جاتی تھی لیکن اس پرتبہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر اور اوپر ایک چھوٹا سا ڈابا لگایا گیا ہے جس نے پول ڈرینکس اور بسکٹ ہوگی رہا پڑے ہوئے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو اگر ہماری سٹیرز پر پلو جو دے کیونکہ ٹوریزم کو اٹریکٹ کرنا ہم لوگوں نے ٹوریسٹ کو تو ایسی جو کو پہ پیشل ساتھ میں ریفریکشمنٹ کا کھانے پینے کا سمان بھی ہونا چاہیے بائی صاحب یہ ویو چیک کرو آپ لوگ کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ اس ویو کی یہ دیکھیں اس سائیڈ سے اور یہ ویو چکر ہے بہت ہی زیادہ خوبصورہ تھا اور ہم لوگ بلکل اس وارٹر فال کے گریب آیا چکے ہیں انتائی یہاں پر شور ہے بہت زیادہ شور ہے یہاں پر اور آئی بائی تو دیکھیں کہ یہ جو ہے کار ریابے بہلا ہی بہت زیادہ شور ہے اور بہت زیادہ خانہ یہ دیکھیں آئی بائی تو میرے بعد کہتے ہیں جو ہے اوپر بھی اور ہیں آپ میں جو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کیسے لگے آپ کو وارٹر فال بہت اچھے لگے چلے انہائی بھائی خوش ہوگے اس بات میں اس کی ایک اور ریز بنا دیتے ہیں ہرہی بھائی یہ سامنے وارٹر فال آپ لوگ دیکھ سکتی ہو اور اس سائیڈ کا آپ لوگ دیکھو تو بڑا ہی کمال ہے اور یہ بڑی خوبصورت سٹریم یہ ساری بہتی ویجاری ہے اور یہ دیکھیں پیور نیچر ہے یہاں پہ اور ہمارے جو میرے یہ دیکھیں آپ مقابل طور پر اگیلی ہو چکے ہیں پینٹ یا تاگیلی ہو چکی ہے کیا ہوئے آپ کو یہ دیکھیں انایت بھائی یہ جوائکار رہے ہیں سا سا ریلز بنوار رہے ہیں اپنی یہ دیکھیں تو بڑا ہی مزہ آیا جی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی مزہ آیا ہوگا اور یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر انسٹرگرام پہ فالو بھی کریں فیس بک پیٹ کو بھی فالو کریں اور ایسے سپورٹ دکھاتے رہیں تاکہ ڈیلی بیسز پہ آپ لوگوں کو ایسے دلکش حسین نظارے آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں سپورٹ کریں گے تو اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے ہم ویلاغ کو تو عبید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویلاغ پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کر دیں چینل پہ نیتے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ